اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق میرے پیارے دوستو آج چاند رات ہے اور آج چاند رات میں ہم کو ایک بہت بڑے عمل کو انجام دے رہا ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ آج چاند کو دیکھ کر ایک ایسی دعا پڑھنی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس دعا کو پڑھ لے اور دل ہی دل میں اللہ سے کچھ بھی مانگیں تو انشاءاللہ اگلے مہینے کا چاند آنے سے پہلے پہلے آپ کی دعا قبول ہوگی تو میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنے کا عمل کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ ہم کو پتا چلے کہ یہ اتنا بڑا عمل کس کس نے کیا میرے پیارے دوستو اب دھیان سے سنیے آج چاند رات ہے اور آج ہم کو مغرب کے وقت چاند دیکھنا ہے اور جیسے ہی چاند دیکھ لیں تو اس دعا کو پڑھنا ہے جو ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں میرے پیارے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر کوئی شخص چاند کو نہ دیکھ سکے لیکن اس کو پتا چل جائے کہ چاند دیکھ چکا ہے تو وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دعا کونسی ہے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دعا کے کیا کیا فضائل ہیں تو میرے پیارے دوستو ویڈیو دھیان سے دیکھئے میرے پیارے دوستو وہ دعا جو چاند کو دیکھ کر پڑھنی ہے وہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے وہ دعا ہے آپ کو یہ دعا صرف ایک بار پڑھنی ہے میرے پیارے دوستو آج چاند رات ہے چاند رات کے ساتھ ساتھ آج کی رات کو لیلت الجائزہ کی رات کہا جاتا ہے مطلب جو ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادت کی جو ہم نے قرآن کی عبادت کی اللہ تعالیٰ ان سب کا ہم کو انام دینے والا ہے تو دوستو یہ انام والی رات میں جب ہر عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر کریں گے تو اللہ تعالی ہماری ہر دعا کو قبول کرے گا میرے پیارے دوستو یہ جو چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنے کا عمل ہے اس عمل کو ہمیں آج ہر مسلمان تک پہنچانا ہے تو آپ سبی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ہر واتس اپ گروپ میں شیئر کیجئے دوستو ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو گریب لوگ ہیں ہمارے جو گریب بھائی بہن ہیں ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں ان کے گھروں میں راشن نہیں ہیں وہ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں اور ہم جو ہیں ایسے سو لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے ہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ سے ہو سکے دس بیس پچاس سو پانسو ہجار پانچ جار ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے اور ہم انشاءاللہ ایک ہجار سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں دوستو جیسا کہ آپ سب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ پیٹیم یا گوگل پر یا فون پر سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائیڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو گریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگ کھانا کھلانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین